اسلام علیکم مہمان جو ہمارے ساتھ تھے کل انہیں چکے کہیں جانا تھا تو آج ان کی طرف سے معذرت ہے ہم نے زحمت دے رکھی ہے اپنے بزرگ دوست کو جو ڈمی میوزیم سے آئے ہیں تو کرکٹ ڈسکس کرتے کرتے ساتھ ہم سائیڈ لائنز بھی وزٹ کرتے رہیں گے آفتاب تم میرے دوست سے ملے ہو کون سے دوست سے ایک منٹ سی ہائے ٹو آفتاب انکل یوسفی صاحب سے کہہ رہے ہیں کتاب دوست ہوتی ہے کتاب ورنہ یہ یوسفی صاحب کی کتاب ہے چراغ تلے بہت خوبصورت یہ ان کی خوبصورت ترین دو کتابوں میں سے ایک ہے دوسری کونسی ہے سر خاکم بدہن سر لیکن مشہور تو ان کی سب سے زیادہ ایک تیسری کتاب ہے زرگزشت زرگزشت ایک طرح کی بیوگریفی ہے ان کی سرگزشت کو انہوں نے زرگزشت کیونکہ وہ ایک بینکر زرگزشت کر دیا وہ بھی مزے کی ہے لیکن چراغ تلے خاکم بدہن کسمت پوڑی چو ہے جہاں فوجی نکل دا ہوں کسمت پوڑی تسی لائی سکتی میں نے بیچی بھی ہوئی بس جو سمانے کا کام چھڑ دیا جوید اسلام اور میں ہم کسمت پوڑیاں بنوایا کرتے تھے ایک امہ تھی اس کا میاں بیچتا تھا تو ہم ٹھیکے پہ کام دیا کرتے تھے اسے کہ اب ہمیں کسمت پوڑی بنا دیں جب بھی ہمارے ہم سکول میں مینہ بزار لگتا ہم کسمت پوڑیاں بنوا کے کیونکہ کسمت پوڑی میں بہت یقین ہوتا ہے بچوں کا یہ ہے کیا وہ کسمت پوڑی ہوتی ہے کہ آپ نے رینڈم لی کوئی ایک وہ سامنے لگی ہوتی ہیں ٹھیک ہے چھوٹ چھوٹی پوڑیاں ٹائپ تو اس میں سے ایک اکھاڑ کے کھولنی ہے تو سب بڑے تمام سے آپ سن رہے ہیں کہ اس میں اب کیا لکھا ہوگا اچھا 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 اس میں لکھا ہوتا ہے کہ فلان چیز وہ انام ہوتی ہے یا فلان چیز خالی ہوتی ہے فلان چیز تو اس میں مارجن بہت ہوتا ہے جعوید اسلام کا یہ انفیکٹ آئیڈیا جعوید اسلام کا پان بیچنے بھی جعوید اسلام صاحب کا آئیڈیا تھا پانچ روپے لیکن وہ پانچ روپے آج کا میرا خیال ہے ہزار روپے تھا بھئی پان کا ہم نے سٹال لگایا اور ہمیں پتا تھا کہ لڑکوں لڑکیوں کا سکول ہے سوپر اٹ آئیٹم تھا میٹھے پان کوئی ایک سٹیج آئی کہ ہمارے پاس دیگر مسالہ جات وہ مکویات بچ گئے جن میں ایک گلکند بھی ہوتی ہے وہ رنگین برادہ ہوتا ہے کوپرے کا اور سونف ہوتے ہیں کوٹڈ وہ بچ گئے ایک شہد جیال تھا وہ شہد جو سیرپ ہوتا ہے ریڈ کلر کا پڑا گاندار اس کی خوشبو بڑی ہوتی ہے وہ خوشبویات وغیرہ تو بچ گئی لیکن پان یعنی پتے ختم ہو گئے صاحب ہم نے پہلے تو یہ بھی سوچا کہ ہم موجود سبزے سے فائدہ اٹھائیں بھائی انہوں نے انہوں نے زیادہ بزنس کیتا اور درخت خالی ہو گیا نہیں نہیں ہم نے اس لیے نہیں کیا کہ پھر ہم نے یہ کیا کہ میں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ ایک کام کریں بجائے اس کے کہ ہم وہ طریقہ اپنا ہیں ہم ادھر قسمت عازماتے ہیں ہم نے پان کا جو آدھا پتہ ہوتا ہے اس کے ہم نے چار حصے کر لیے ٹھیک ہے چھوٹا کر دیا سائز پھر ہم نے ان چاروں کو بھی چھوٹا کر دیا آخری حصہ اتنا سا ہوتا تھا اور وہ ہم نے چلا کیے کی کہ بنا کر نیچے سے جیسے اٹھاتے ہیں اچھا تو اس نے کہا مو کھولو تو اس میں خود رکھتے تھے مو میں پتا نہیں جائے بیچارہ کھانے والے کو تو گلکن سے غرض ہوتی تھی خوشبو سے اسے پتہ ہی چلتا تھا کہ اس میں پان کا پتہ کتنا ہے پیٹری نے کرے پتا ہے نا اولو اپنے چھوٹے پرانوکٹی لیاکتے تھی سو سال بعد ہفیلی کھولے نا جویس سلام اور کا کیر ٹیک رینج پہ آنے کیا کہنے بابا جی تمہارے بھی کیا کہنے بڑا محضوظ ہو رہے ہیں ہم نہ سر ہے نہ پیر ہے باتوں کا بتمیز میرا اوروی کوئی نہ رکھ دے بتمیز کی ہے مارے آستین ہوتا ہے تم جیسا شخص سارے مارے آستین کیا تمہیں نہیں پتا نہیں پتا آستین کیا ہوتی ہے کپڑے یہ کف جو ہوتی ہے یہ آستین ہوتی ہے یہ آستین ہوتی ہے مار کیا ہوتا ہے سام مارے آستین آستین کا سام ہیلو چاچو تو اڈیر کے بندیلہ ناں ہوندھا ڈاکٹر جبار ہمیں ساتھوے بیان گئے نووے تک بس چھے مریض چیک کر دینے اس تباہ انہوں گشی پہنے پھر انہوں آپ ڈاکٹر چیک کرنا ہوں جنہیں پیسے کمائیں انہوں نے ڈبل اوچے لگ جنہا اچھا اس کی فضولیات تو چلتی رہیں گی آفتابنیاں یہ بتائیے کہ مار خور کیا حقیقت میں سام کھاتا ہے نہیں نہیں ایسی بات بنی تو اس کا نام مار خور کیوں ہے تو مار خور مار کا سام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ مار کسی اور زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب سام نہیں ہے مار ایک خاص قسم کی بوٹی ہے جو پہاڑ کی چوٹی پہ ہوتی ہے وہ کھاتا ہے اتھے تھے وہ کھاندہ نا بوٹی اچھی گجرہ تاڑی سہیڑتے جاؤ اتھے پانگے نہیں لگی مجھاں کھا کے پاغلو یہاں ہوں دی ہے ساڑی بھی ایک مجھ سی پاڑی جلو پانگ کھا کے ہوں دی سیاں کھانو پتا چل جاندہ ہے کیسے وہ سنڈے کو شرماؤڑا پہ دی سیاں گا پاڑی میں ایک واری گجرہ سفر کیتا میری کھڑی ایسی نہیں سی ہوں تھا میں شیشہ کھول لیا میں کھاں کھا دی سمیل لے پا جی میں کھا رہیاں تاک جاندہ میں ٹیرہ ہو گیا انہی جاندہ کہ بارش پہ ہی تھا خشبو چڑی پانگ دی پھر ایک میں ایکسپرٹ سی پانگ دا انہیں دسیاں نے کہا بیٹا پانگ گئے انہیں پھر کھلو کے شاپر پر ایتن او سی سارے را بیج دے گئے ارے افتاب میاں یہ نوجوان کون ہے یہ ذریعاب ہے ہمارا ریسرچر ویسے موسکو میں میرا ایک لیبریڈین دوست ہوا کرتا تھا جو کہ ہو بہو اس جیسا دکھتا ہے یہ بھی موسکو جو نظیب آجی پھر ہم نے کرتا ہو رہا نہیں انہیں دوست آف فسکی تھی پہننو چھیڑیا سی یار کیا بکواس ہے دوست آف فسکی تھی پہننو چھیڑیا سہی کہا لے تھے بکواس نہیں آپ کیسی لینگویج جیوز کر رہے ہیں دوست آف فسکی تھی پہننو چھیڑیا سکتی یہ وجہتا ہے اببہ کہہ رہے ہیں اندھا جے تو سکول ہون جا کے واپس آیا اندھا انہیں میں بہت مارا رہا ہوں میرے بارے میں پیرنٹس نے یہی کہا تھا کیا کہ توں نہیں آنا you're not wanted oh my god مطلب آپ اتنا ستاتے تھے گھر میں بہت تنکر انہیں پھر سکول تے کبزہ کر لے انہیں ساتھ یار بلائے رہے ہیں راہی علی سہیڑ تھو عجیب جیب قادر تو ہوتی ہیں اڈے اڈے پہر ہونا سسٹرہں بیچاری ہیں تو سسٹرز کیا کسی ہاسپیٹل میں تھے نہیں ہوتا جڑی ہیں اندھریاں بیچاری ہیں کارمنٹ میں تھے کلاس سے بچے ہیں لتاں توڑیاں نہیں نہیں یہ کلاس لتاں توڑیاں والی بات تو بےہودگی ہے لیکن چڑارتی تھے ایک بڑا اجڑ پناہ گالیاں دینا بہت چھوٹا ہوتا تھا نمجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بات کرنی ہے یہ نہیں کرنی وہ بڑا انگلیس سکول تھا انگریز تھے پڑھانے والے ببو صاحب آپ ایک فضول آدمی ہیں قوال گا رہا ہونا ہے تو اس کا مطلب ہی غلط تجربہ تھا نہیں نہیں جیسا ماحول تھا نا میرے گھر کا یہ میرے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز تھی یہ نعمت تھی اللہ تعالیٰ کی کہ مجھے ایک بہت اچھے سکول میں بھیجا انہوں نے مجبور نہیں تھا لیکن مجھے موقع مل گیا اچھے سکول میں پڑھنے کا باتیں چلتی رہیں گی آپ تابعا یہاں ایک اور نظم لکھ بیٹھا یہ آپ کے لیے ہے کال لباس میں بدن آئے ہائے زمزم 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 بھر بھزن میں ہے کال لباس میں بدن گورا یوں لگے ایمان سے جیسے ہیرا نکل رہا ہو کوئلی کی کان سے زمزم 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 آئے ہائے کیسا لگا؟ میں آپ کیا ہاتھ تلے بیٹھا ہوں میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ کو تو شاعری بہت پسند ہے کس کو نہیں پسند؟ مجھے نہیں پسند کس نارمل بندے کو نہیں پسند؟ میں جب بھی گزرتا ہوں ویسے اب تو عرصہ ہی ہو گیا اس طرف گیا ہی نہیں برے والا کے پاس سے ملکہ ہانس کروس کرتے ہوئے میری خواہش ہوتی ہے کہ میں شجو کا چوبارہ دیکھوں جہاں پر ہیر وارس شاہ لکھی گئی اور مجھے وہ ملا نہیں ورنہ میں وہاں رکتا ضرور اپنی عقیدت کا اظہار کرتا بارس سے اتنا بڑا شاعر تھا جی یہ ہوتا ہے بعض اوقات میں بھی سر ٹرکی جب گئی تو عشق ممنو سوپ مجھے بہت پسند تھا تو جو اس کا سٹوڈیو ہے وہ انہوں نے پریزرف کر لی ہے and it's a place monument تو میں وہاں ضرور گئی تھی وہ جگہ دیکھنے یہ ہوتا ہے میں خود جب کسی چیز سے کوئی ایک بابستگی ہو کوئی ریورنس ہو کوئی واقعہ ہو تو میں بیلجیم گیا تھا تو میری ارنس ڈیزائر یہی تھی اور میں وہاں گیا پھر وہ جگہ دیکھنے جہاں نیپولین ٹرینچ میں گرا تھا اس کے گھوڑے اس کا پورا لشکر حراول دستہ سارا خندق میں جا گرا تھا وارٹر لو اس نے کیا سیا آپ پہی ہم انداروں میں کسی کہنے تھے گیا ہی میں کسی کے کیوں کہنے پہ جاتا آپ پہی جی دپ آگلے جا کرو آپ اور کہاں کہاں گئے میں جب سینوزم پڑتا تھا تو اس سے کچھ فاصلے پہ تھی برکلیز تو میں برکلی یونیورسٹی وہ کمرہ دیکھنے گیا جہاں بھٹو صاحب جا رہے تھے اچھا واو از ایس ٹوڈنٹ وہاں رہتے تھے اینا دیئے آپ نے دیکھ رکھا ہے جی ایک ایک چیز اچھا اقیدت دا کی لیول شیکس پیر اتھے چل گئے یو جا اقیدت چودی پینسل چوری کار لیا لیکھو گا تو برکت پڑے گی ہاں تو وقی یہ پینسل پین یہ بڑی اہمیت کے عامل ہے جی جی چودری زہور علاہ مرہوم نے جیج صاحب سے وہ پین مانگ لیا تھا جس سے انہوں نے فیصلہ لکھا تھا بھٹو کی پھانسی کا اس لیے کہ اس کی ایک آرکائیو ایک منومنٹل حیثیت تھی اس کی یا وہ پین مشہور ہے یا پھر حزین قادری کے پین مشہور ہیں حزین قادری تو تین پین لگا کے پھرتے تھے سر یہ تین پین کیوں لگاتے تھے ایک لال تھا ایک نیلا اور ایک سبز اوکے کہ جی کوئی سٹوری لکھوانے جاتا ہے تو وہ پہلے کہہ دیتے تھے کیا کہ بتاؤ کون سی فلم چاہیے سلور جوبلی ڈائمنڈ جوبلی بیرے ماں میں نے بھی تین پین لگتا ہے تین را گتے کیوں اوکے چہرین فارم لگتا سی نا اچھا تلا گتے واسد لیا دا تکا واسد لیا دا کھلا واسد لیا دا اور بھی کوئی ایسی جگہ وزٹ کی بھئی سیڈنی کرکٹ گراؤن وہاں کیوں گئے تھے ہم میچ جیتے تھے آسٹریلیا سے میچ جیتنا جیسے کل بتا نہیں رہتے بھائی جان یہ بہت محال ہوتا تھا ماجد بیٹنگ کر رہے تھے تو کچھ چالیس سکالیس بیالیس کا سکور رہتا تھا پوری ٹیم پیچھے پڑی تھی اگلا دن پورا تھا تو آتے ہی انہوں نے جیتنا تھا تو میں وہ وننگ شاٹ دیکھنا چاہتا تھا اس ٹائم اور ہمارے ٹائم میں فرق ہے نا ہم سورے ہوتے تھے تو رات کا پچھلا پیار ان کی صبح صبح دس بجے تھے تو ٹی وی لگا کے بیٹھے اور وہ اس وجہ سے بھی میں نے سیڈنگ گراؤنڈ دیکھا پھر وہاں پر مجسمہ نصب ہے ڈینس لیلی کا لیلی بھی بہت بڑی چکسیت تھا کیا بات ہے میں کابل میں گیا نا جب تو کابل میں وہاں اور بہت ساری چیزیں دیکھیں پریزیڈنشل پیلیس اور وہاں پر ہماری بڑی زیافت کی گئی تو میں نے ریکویسٹ کر کے اپنے کچھ میزبانوں کو لے کر نکل آئیم ایک تو وہ پاکستانی ایمبیسی کا وہ حصہ دیکھا جس کو آگ لگائی گئی تھی پاکستان دشمن ہر طرف ہوتے ہیں پھر میں نے وہ چوک دیکھا جہاں پر نجیب اللہ کو فانسی دی گئی تھی اور ٹینک کی نال کے ساتھ باندھ کر پھر میں نے گزرتے ہوئے وہ سٹیڈیم بھی دیکھا تھا گزرتے ہوئے سپیشلی تو نہیں گئے لیکن مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ وہ سٹیڈیم ہے مین سٹیڈیم اس سٹیڈیم کی وجہ شورت اور بھی بہت ہوگی لیکن وزیری نامی ایک بڑا نیٹوریس کیریکٹر تھا جس کو طالبان نے سزائے موت دی تھی وہ جو بہت بے حرمتی کیا کرتا تھا مییتوں کی ان کو آگ لگایا کرتا تھا ان کا مزاک اڑایا کرتا تھا اس کو پھر ہلیکاپٹر سے اوپر لے جا کر نیچے پھینک دیا گیا اوف وہ تھے جو آیا کر رہا ساڑھی ہیں چیکنے دکھ رہی ہیں آاو کہ یہ واپر لوگوں شورت ہے اس نے اوپر سے پہنکا نیچے آکا اس کا پٹاکہ سا بجائے تھا کٹنا ایزی لیا بھی بندہ کھلے آ پر آیا نامی مولہ دیکھاں پھر آگرا جب گئے کیوں جی آگرا انہیں تاج میلی بیکھنا تاج میلی جا رہے ہیں نہیں تو وہلے انہوں جتے تاؤنہ لینے یا اوٹھے کھو رہے ہیں جہاں وہ اوٹھے پاگل خانہ بیکھر جائے ہیں مشہور ہوئے ہیں بڑا مشہور ہے وہاں کا پاگل خانہ اور یہ جب بندہ پاگل خانہ چاہتے ہیں سارے پاگل چھوپوئے اندھے ہیں وہاں پر ایک مقام ہے فتح پور سیکری اوہ جی ایتھے پاہن کم از کم نا توڈہ گریا ہوں اچھا کیا ایسے وہاں پر کیا میں نے نہیں بتایا نہیں نہیں پس بس میں تاج محل وزٹ کیا فتح پور سیکری ویسی ایک اس کی تاریخی حیثیت ہوتی ہے نہیں کچھ نہوست ہوئی ہوگی پھر میں دریائے جہلم کا وہ حصہ دیکھنے بھی گیا تھا جہاں سے سکندر نے پار کیا تھا جس کے بارے میں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا پورو کہ یہ یہاں سے پار کر کیونکہ وہاں بہت تیز پانی ہے وہ کون سا علاقہ ہے وہ اپ سٹریم ہے جہلم سے جب آپ کلر سیدہ کر کے آگے جائیں وہاں پہ آتا ہے یہ وچھوڑے نہیں گئے بھی کوڑا لیا گئے کوڑے نے کیا جانتے ہیں وہ پوسی فالیا سی میں مسکین جایا کوڑا مرے جاں پھر وہی بات سارو ہوئی زنخواہ کہہ دو تسی کہہ دو تنموت بھئی بھائی کدھی قومی بجد دے آفس گیا ہو اے ہو جہاں بندے ہوتے بہت پھر رہے ہیں کیوں پہلے لینہ سوٹے اور کی آفتاب بوریت بہت ہو رہی ہے مجھے میں ایک شیر لکھ کر لائے تھا آپ کو میں سناتا ہوں مجھ میں کب باقی رہے ہوش و حواس مجھ میں کب باقی رہے ہوش و حواس وہ گھنی پلکیں وہ جل ہو چلی ہیں کھینچی تھی اپنی تصویریں جنوں بیٹھے بیٹھے اس کی ظلفیں کھے چلیں اور باییوں نے کلیجے چلات مارے تیرے سارے شیر کا مزا کرکرا کر دی اچھا تانو پتا ہے اس عمر چیز بندے میں کود کو تاریو ہی نہیں دی مستنصر حزین طارد صاحب تسی ہور کے دے گئے ہو مجھے کیا مستنصر طارد صاحب کمال بہت شاندار سفرنامے لکھیں ہوئی آپ نے بھی کاتھ نہیں دکھیں میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا ورنہ میں ضرور لکھتا میں اپنے سارے سفرنامے اپنے شوز کی نظر کرتا رہتا ہوں اور فوٹ پرنٹ ان کا بہت زیادہ ہے اس لیے کہ وہ ٹی وی میں ہے ماشاءاللہ جلی تو اڈی واضر اچھی ہے تو اسی نیویگیشن نیب بنا سکتے ہو اے تو سجھے ہو جاؤ ٹنگ 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 بھلک چها رہے آیا رہے ے ایک ٹنگ 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 ٹنگٹ کبے موران سیدھے کھیں جھے یا رہے مرماری سترے ہو رہاں رے ہو رہاں لنی کو دار رہاں لکھا ہی کھای کٹھی سوڑ دیں ہاہا یار حد ہوتی ہے ہاں آکت کی بھی اچھے ہشے بندے کو کتا بہت دارتا ہم دا کتا ہے گی گھا ملکہem کہہ آ mantar ملکہ ملکہ آتھا ہے کہہویکنے ملک کہہ رہہ گاندا پھرے ہی پہنے کو �تا کہہ رہہا Wir swoją بندھی آئmberہ کیا ہے وہ وہ کمونے اور جننی دیر تاکہ بیٹھا رہاندا ملکہ کٹا پر پھرتا رہاندا اور کٹا سوچ رہنہ감 haut اور کٹا دوردے دوردے سوچ رہ اندا لے اس دارتے مئرے ملکں نوو ! تے خام خلا لندہ پہ emer اور جنہوں کٹا دورڑے آندہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے اپنا بہت خیال رکھئے